جیسے ہی چندرما اٹھارہ سے مین میں آئے گا آپ دیکھنا کہ جے اینڈ کے کے چناؤں میں کہیں نہ کہیں جیسے کہنا چاہیے ویدیش آسفات کی کنٹری جو اس کا حسطب شیک ہو جائے راحل گاندی کی سپورٹ ان کے پلینرز اچھی ہیں وہاں کے کانگریس کی سپورٹ اور ساتھ میں عمر عبداللہ کی اپنی اور اس کو بہت سٹرونگ ہیں نمشکار میں آج ایک پار پھر سے ڈاکٹر ویجے کپور ہند وائس چینل پر آپ سے اپنے وچات پرگٹ کرنے آیا ہوں اور اس سمیں جیسا کی ماحول ہے یہ میرا آج کا بھی اپیسوڈ جو ہے یہ آپ کے لیے جمہو اینڈ کشمیر کے چناؤں پر ہوگا آپ جو ہیں سٹرین پر ہند وائس چینل کا نمبر بھی چل رہا ہے اور میرا نمبر بھی چل رہا ہے میرا یعنی میری ٹیم کا نمبر چل رہا ہے تو آپ کچھ بھی مجھ سے اگر پرامرش کرنا چاہیں تو وہ جو ہیں میری ٹیم کو فون کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد مجھ سے پرامرش کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس چینل کو سپانسر بھی کر سکتے ہیں تو اب بات میں کرتا ہوں جن کے کی پچھلی بار کا جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں نے کافی لائک کیا آپ کا دھنیواد ہے اس میں چناؤں آگرہ اس میں ہریانہ میں بھی ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے بہت پسندہ رہا ہے پھر بھی میں آپ کو آپ کے صرف ریویزن کے لیے یا آپ بھی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جو کشمیر کے چناؤں ہیں وہ اس سمیں بڑی سکتی کی اوڑ جا رہے ہیں مطلب چناؤں نہ ہو کر ایک ہوتا ہے نا کہ انڈر ڈیوریس ہوتی کچھ چیزیں کہ کرنا ہی ہے ووٹ دینا ہی ہے جانا ہی ہے وہ جو مانسکتہ بن گئی ہے اور اس میں ساری چیزیں جڑ گئی آپ سوچے گا اس دیش کی کنڈلی اور اس کے جمعو اینڈ کشمیر کی کنڈلی تو ابھی جو ہم سمجھنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو بھارت میں کشمیر کا بھی لے ہوا ہے چھبیس اکٹوپر انیس سو سنتالیس کو ہوا ہے اور مجھے کی بات ہے کہ اس سمیں سورے کی دشہ چل رہی تھی اس سٹیٹ کی اور جو اگر آگے بڑھتے ہیں تو آرٹیکل تھری سیمنٹی جو آیا ہے وہ پانچ اگست دو آجار انیس کو لائیا گیا اور چندرمہ کی دشہ چل رہی تھی اب یہ دیکھئے گا وہاں ایک دشہ تو جو آگ لگا رہی تھی لگا رہی تھی اس کے بعد جو ہے ایک اس طرح کا واتہ بن گیا کہ لوگوں کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سٹیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے کیول جو ہیں وہ پہلے بھی جیسے ہوتا نا ایک طرح کی موج مستی ٹوریزم ہو جائے آ جائیں لوگ بورٹ چلا لیں مطلب ہوتا نا ایک کہاں آپ خود دیکھئے گا کہ بھارت میں جو پراغریس ہوئی جس طرح کی انڈسٹری جس طرح کی چیزیں جو کھڑی ہوتی ہیں جی اینڈ کے اندر کیا کھڑا ہوا مطلب آپ دیکھئے گا آپ کو خود پتہ چل جائے گا اتنا ہی نہیں ان دشاؤں کا جو ہے اثر اس سمیں چناؤ پر بھی بڑھے یہ جو چناؤ ہے ابھی بڑی جلدری جو ہے اس بار کے چناؤ کے لیے جو پہلی ووٹنگ ہے وہ ڈالے جائیں گے وہ اٹھارہ ستمبر کو ڈالے جائیں اور بڑی مجھے کی بات ہے کہ اٹھارہ ستمبر سے شکر جو ہے ایت اللہ میں آجائے لوگ جو ہیں مو باش لگزری باش جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کیا ہونا ہے ووٹنگ کم ہوگی لوگ نہیں جائیں گے ووٹ دینے کے لیے کیونکہ جو ستھیتیاں ایسی ہیں اور چندرمہ جو ہے وہ بھی اٹھارہ ستمبر سے مین میں آجائے گا چندرمہ مین میں آنے سے ہو سکتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہاں پر کوئی طفان آجائے وہاں پر جو برسات اتنی ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پلانیٹ بدلتے ہیں راہو کےتو اپنا کھیل کریں گے جب راہو کےتو نے پہلے کھیل کیا وہ دیش کے ساتھ کھیل ہوا دیش کے بعد جو ہے پوری ستھیتیاں بدلی اور وہ جو ہیں یہاں بھی جو ہے اس کا جو کھیل ہے وہ یہی ہے کہ جب ویلے ہوتا ہے بھارت کے اندر تو بہت خوشی ہوتی ہے دیش جب آجاد ہوتا ہے تھوڑے ہی سالوں میں لوگوں کا بھرم ٹوٹتا ہے پلانیٹس کے کارے اور سکسٹیز کے آج پار آپ دیکھیں گے لوگ بلکل بھرمیت ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو جو انہوں نے سوچا تھا کلپنائے کی تھی انہیں کچھ نہیں ملتا ہے بے روجگاری بڑھتی ہے ترہ ترہ سے جو ہے کوئی بھی جو ہے سویدائیں نہیں ملتی ہیں نہ سواستے کی سویدائیں نہ جو ہے ایڈیوکیشن کی یہاں تک کی اگر اُس سمجھ دیکھیں کسی بھی دیش کا ساہتے جو ہے وہاں کا درپن ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے اور اگر ساٹھ کے آس پاس کا ساہتے دیکھیں گے جو پروگریسیف ساہتے وغیرہ ہیں وہ ٹوٹری ڈپریسیو ہے لوگ جو ہیں بھٹک رہے ہیں سارے کے سارے ایک ویروض میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا آجادی کے بعد کیا ہوگا ہمیں ملا کیا یہ جو ستیاں بن گی اور آج جو ستیاں اور بھی بھین کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے گا بھٹکنیا کے اندر تہی ستمبر سے آ رہا ہے وہ اور جو ہیں سارے جو ہیں ایمیجینیشن میں ایمیجری میں چلے جائیں گے جو ہوتا ہے نا کہ ایک ایمیجینیشن کے اندر نکشمیر اچھا ہو جائے گا بن جائے گا دھارہ ہٹ جائے گی یا لگ جائے گی ایک بات بتاؤ کانون بنانے سے دھارائیں لگانے سے کیا ہوتا کارے کیا ہوا یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے پھر بھی جو ہے کیونکہ برسپتی ابھی چودہ مئی دوزار پچیس تک یہ جو ہے ورک کے اندر چل رہا ہے یہ کیول کچھ سرتہ لائے گا اس سناو سے سناو سے کچھ سرتہ لائے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا یہ کہ لوگوں کو ٹیمٹیشن دیے جا رہے ہیں پارٹیا کہہ رہی ہیں وہی حال ہو رہا ہے جو دیش میں ہو رہا ہے یہ فری ملے گا وہ فری ملے گا یہ بھی فری ملے گا پینچن ملے گی یہ باتیں ہو رہی ہیں دیش کی یا اس سٹیٹ کی پروگریس کیا ہوگی وہ کچھ پتہ نہیں بے روجگاری کی بات ہوتی ہے نوکریہ کہاں ہیں آپ جو ہے ماں کی جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کئی سویدائیں دی جائیں گی وہ جگہ یا اس طرح کا ایچی چوٹ ہی نہیں ہے ماں کے لوگوں کا اور جو دوسرا کیا ہے کہ سورے جو ہے کیونکہ ابھی سولہ ستمبر سے کل سے ہی جو ہے وہ کنیا کے اندر آ گیا یہ اور مشکل وہاں پیدا کر دے گا ایک مہینے تک جو ہے بلکہ آج سے وہ اس میں آ گیا ہے کنیا کے اندر مطلب اس میں آپ سمجھئے گا کہ کہیں کچھ بھی جو ہوتا ہے نا ایک طرح کا الینیشن میں چلا جائے الگاؤں میں چلا جائے رچی جو ہے چناؤ کی نہیں رہ گی آپ دیکھ لیں نا جا کے ماں کی جو ہیں وہ بھیڑ کٹھی بھلے کر لی جائے آپ دیکھو چناؤ کے شروع میں ہی ٹکٹے بٹنے کے سامنے لڑائی شروع ہو گئی تھی کوئی کہتا جی میں دس سال سے کام کر رہا ہوں مجھے ٹکڑنی دے رہے کوئی رچائنس ہو گئے یہ سارا کا سارا واتا ون جو اور آج اکتا کا بنا اور آج تو سننے میں آکے وہاں کیا گیا نئی کینڈیڈیٹس کو جو ہے سیکیورٹی میں رکھا جائے گئے ان کو ساتھ ہی ساتھ جو بھی کچھ جو بھی دی جائیں گے کوئی بندوق والے جو ہیں تو سارے تو یہ چناؤ تھوڑی ہوتا ہے اس کو چناؤ نہیں کہیں گے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی چندرما اب اٹھارہ سے مین میں آئے گا آپ دیکھنا کہ جے اینڈ کے کے چناؤں میں کہیں نہ کہیں جیسے کہنا چاہیے ویدیشی ویدیش آس پاس کی کنٹری جو اس کا ہستہ اپشیک ہو جائے وہ کچھ نہ کچھ کچھ مالو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ گروہ بڑھ سکتا ہے آپ کے جو آس پاس تین چار جو دیش نجر آ رہے ہیں یا جو دیش وہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ اپنے کارنامے کریں گے اچھا گروہ میں ہونے سے یہ اگر کچھ بن بھی گئی سرکات تو اگلی مہی تک آتے آتے مشکل میں پڑ جائیں گے اور منگل جو ہے وہ کیونکہ جو ہے مِتھن کے اندر چل رہا ہے اور یہ بیس اکٹوبر تک رہے گا یہ اگروات چناؤ کے بیچ بھی اگروات بھاری رہے گا نہیں چل پائے چناؤ کے بیچ بھی یہ لاک کنٹرولنگ کر رہے ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن وہ کابو میں نہیں آئے گا اس کی دکتیں گھڑی ہو گئی اور ہر کوئی جو ہے وہاں اپنا پروٹوکول توڑ رہا ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں جو مرضی کرو پتہ ہی نہیں چلتا اور جو چناؤ لڑنے چاہ ستہ پاکشہ یا دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ کنسنٹریٹ جو ہیں جمہوں کے اندر کر رہے ہیں کہ جمہوں سے لڑو میں تو سیف سیف جو انڈ ڈھونڈ رہے ہیں آپ گھاٹی کے اندر چناؤ لڑنے کا اوصلہ ہی نہیں پڑ رہا ہر آدمی ڈڑ رہا ہے موت سے ڈڑ رہا ہے تو یہ جو ستیاں بنی ہوئی ہیں جب ایک بات سمجھئے گا کہ دیش کے اندر جو بھی سکتا ہے جس کی بھی سکتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انجی جو کو کنٹرول نہیں کر سکتی اگر نہیں کر سکتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ستی کیا ہے وہ جو بات ہے میں کسی کے اگینس نہیں بول رہا لیکن وہاں جا کے جو پھر وہی بات وہاں جا کے جو یہاں عام چناؤ ہوئے لوگ سبا کے چناؤ ہوئے جو لڑائی وہاں تھی کوئی مددوں کی لڑائی نہیں تھی کوئی مددوں کی لڑائی نہیں تھی صرف پریواروات 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 یہ جرور ہے کہ اگر اٹیک ہی اٹیک ہو رہے تھے وہاں جا کے پھر وہی ہو رہا ہے پریواروات 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 بھائی پریواروات جن کا پریوار ہوگا پریواروات تو ہوگا ہی آپ سمجھئے گا کہ آپ اگر آپ کا پریوار ہے آپ پریوار کے لئے کچھ نہیں کریں گے آپ نہیں چاہیں گے آپ کا بیٹا آپ کی سنتان اچھے جگہ اور اس کے لئے آپ لوجک بہو دے دیجئے گا یہ نہیں کریں گے یہ ماں نہیں کریں گے وہ کنڈیشنس ہیں ہر جگہ ہم لوگ ایون جو پڑھاتے ہیں لوگ کر کے بھی وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جس اگزام میں ہمارا بچہ بیٹھتا ہے ہم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اس بار اس اگزام میں بیٹھ رہا ہے وہ پیپر میں چیک نہیں کروں گا میں پیپر نہیں بناوں گا یہی ستھیاں سب جگہ وہ پرکوشنس ہیں اینی ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شنی جو ہے کنگو میں چل رہا ہے انتیس مارچ تک اور راہو جو ہے مین میں چل رہا ہے اٹھارہ مئی دو جار پچیس تک اگر آج کسی بھی طرح سے چہشتہ پکشو کوئی ہو اوپوزیشن او سرکار بنا بھی لیتے ہیں تو ویدیشی ہستک شیب بہت ہوگا بہت ہوگا کیونکہ ورطمان میں دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کی دھارہ جب ہٹی ہے اس میں بھی شکر جو آیا ہوا ہے چندرمہ میں چندرمہ میں کیتو کے اندر شکر آیا اور وہ ابھی جو ہے سولہ اکٹوبر دو جہ چوبیس تک رہے گا تو اس سے پہلے یہ ساری ستھیاں چناؤ کے جو ریزلٹس گئرہ آتے ہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس میں تو دھن کا امبار لگ گیا بہت سے کارنامے بعد میں نکلیں گے انکوش لگایا جائیں گے اور سب سے بڑی چیز جو ہے آپ بھی سمجھ پا رہے ہوں گے یہ جو چناؤ وشیش ہے یہ کہیں جو ہے ایک ٹرم لے رہا ہے یہ پورے دیش کے راجیوں کے انے چناؤں پر اثر ڈالے گا کیونکہ چندرمہ ہے اس سمیں چندرمہ چل رہا اس راجے کا اور جو اس کا بھی چندرمہ ہے وہ سوائم جو ہے ایک ایسے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس میں وہی کنیا میں سوری آ گیا اس میں سوری آ گیا وہیں چندرمہ بیٹھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چندرمہ اور سوری مل کر بڑے جیسے ہوتا ہے نا آرام سے گالیاں نکالی جائیں گے بڑے آرام سے جو ہے گردن کاتھی جائے گے بڑے آرام سے جو ہے پیٹھ پر چھلا گھوپا جائے دوسری طرف یہ چناؤ جو اس کی حالت دیکھئے گا یہاں کے چناؤ کی حالت دیکھئے گا ٹھیک ہے یہاں سے سینٹر سے کیندر سے نیتا جا رہے ہیں لیکن ان کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی ڈر رہے ہیں ڈر رہے ہیں وہاں جائے کہیں پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں کہاں پتہ ہے جہاں موت کی جو ہے یہ ایک دم موت سر پر منڈراتی ہو وہاں کیا اثر ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مان لیجیے گا پہلا چناؤ یہ اٹھارہ ستمبر کو آ رہا ہے اٹھارہ ستمبر کو جو پہلا چناؤ ہے وہ پنچک کے اندر پنچک کا چناؤ اور جو ہے ساتھ میں سترہ سے پتر پکش لگ رہا یہ دونوں مل کر جو ہے کہیں وہاں گڑے مردے ایسے اکھاڑے جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہر آدمی اپنا رونا روئے گا کشمیری پنڈیت اپنا رونا روئیں گے وہاں کے لوکل لوگ اپنا رونا روئیں گے سب کی ستتیاں گمبھیر ہو گئی اس سناؤ کے کارن اور آگے چلتے ہو تو اب جیسے ہے کہ فاروق عبداللہ ان کی کنڈلی جیسی تھی پہلے وہ سکری رے سادے رے بیچ میں جو ہے ان کے اوپر ان کے پلینٹس کے کارنی سرکار دوارہ جو دباؤ ڈالے گئے میں سرکار کا قصور ہی نہیں مانتا سب اچھے لوگ ہیں سب ہی ستتہ میں جو بیٹھے ہیں بہت اچھے ہیں پکش میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں ان کا کار جو بھی ہے جو بنانا قانون بنانا جو ساری چیزیں یہ ساری چیزیں تو ہیں جو راہو کر دیتا راہو ایسا سکری ہو گئے فاروق عبداللہ اپنی ایج کے باب جو سکری ہو گئے اور ساتھ میں ان کی تیسری پیڑی سے جڑا بکتی ہیں عمر عبداللہ عمر عبداللہ کی کنڈی میں منگل اور برسپتی بہت سرونگ ہے وہ اس سے میں کچھ ایسی نیتیاں ایسا منیفیسٹو دے دے گا ایسی بات کہے گا وہاں کے لوگوں کے لیے جس سے جو بہت لاب ہوگا لاب کس کا ہوگا ووٹنگ ہوگا دوسری طرف جو ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے ایک گٹھ بندن جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ بھی کر دیا وہ جو گٹھ بندن انہوں نے کانگریس کے ساتھ کیا ہے اس کا لاب ملے گا اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کہ کہیں یہ اسططیاں جیسے عام چناؤوں میں بنی گئی دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے کہ راؤ کے اندر جوڑی تگڑی یہ چیزیں کام کرتی ہیں اب دیکھیں گے یوپی کے اندر جوڑی کا کام ہوا اور آپ یہ دیکھیں گے اب جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی تگڑی کا کام ہو جائے جوڑی کا کام ہو جائے کیونکہ یہ جو ہے راہو راہو الواہو آئے ہیں مودی جی بھی گئے ہیں لیکن مددوں پر بات نہیں صرف جو ہے جو بھی مددہ ہے چھوٹے موٹے چل چھوڑ دو سٹیٹ کے لیے جو کچھ چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ جو ہیں اپنا جو چناؤ کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک فائٹ شروع ہو گئے آپ دوسری طرف دیکھیں گا کہ ایک سمیہ میں سکریے وہاں کی سی ایم رہی یہ سارے سی ایم جو ہوتے تھے وہ سس پڑ گئے ہیں راو کے تو یہی کھیل کرتا جو پرانے زی ایم جو ہوتے تھے لیکن اس سمیہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عمر عبداللہ کی کنڈلی سٹرونگ ہے منگل اور پرسپتی اور ساتھ میں راو شنی کا پورا کھیل ان کو کہیں ستہ کی ستہ کے سنگھا سن پر بٹھا سکتا ہے وہ جو ہیں آگے بڑھیں گے ان کو کافی لاب ہوگا اور دوسری طرف جو ہے کیونکہ راہول گاندی کی اگر ایک دو ریلیز وہاں اور ہو جاتی ہیں ہو سکتی ہیں مجھے نہیں معلوم اس سے بھی بڑا پربھاؤ پڑے گا اور باقی جو دیکھ لیجئے جاؤ دس وے سٹار پر چار یہ وہ ہیں لیکن دوسری طرف کیا کہ محبوبہ مفتی جو کی ایک سمیہ پر سی ایم ری وہ تو بلکلی بیک اس پہ ہو گئے دیارون دا بیک فور وہ ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں بن رہا وہ نہیں چاہتے اور اسی کے ساتھ ایک سمیہ کا یہ بھی سی ایم ری دوسرے جو ہیں گلام نبی آجاد جو سی ایم ری کانگریس کے سی ایم ری اس کے بعد انہوں نے جو بھی ستھیاں ہوئی راجے شبہ لے لی انہوں نے تو اپنا ایک طرح سے بھوشی لگ وقت پچھلے چناؤوں میں ان کے حالت گراب تھی اب صرف وہ یہ کہہ کر ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں میری طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی میری ہیلتھ ٹھیک اگر وہ ہیلتھ واسطہ میں ٹھیک نہیں رہتی وہ بھی راؤ کے طور کیونکہ آپ نے جندگی بھر آپ کو جس دل وشیش نے آپ کو سراہا آپ کو سپورٹ کیا آپ کی ہر بات مانی ایک اچھی پوزیشن پہ دیا اسی کو آپ جو ہے ان کے اوپر تھوک کر چلے آئے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ایک میچوڑ آدمی یہ تو وہ ہو گیا کہ جس نے آپ کو جنم دیا آپ اسی کی ایک جو ہے لات مار کر چلے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ حالت جو آج ہم لوگ ہمارے جانا کہتے کرمو کا ادفل ہوتا ہے جو حیث وہ ہیں پھر بھی میں ہے کہ ان کا کچھ تو وہ دو لوگ تو یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کیا پاس بچتے ہیں کہ اچھا فاروق عبداللہ نے بننا نہیں بنے گے تو عمر عبداللہ اور سب سے بڑی چیز ہے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس سمیں بھاجپا کی اور سے ایک ستیان نہ دے کر کیونکہ مین لڑائی تو اس سمیں بھلے ہی ہم کہیں کہ وہاں کی نیشن کانفرینس اور اس کے بیچ میں ہے بھاجپا کے بیچ میں لیکن بھاجپا تو جو ہے وہ ایک وقتی وشیش پر زیادہ نربر ہوگی اس کا نام ہے انجینئر راشد آپ تھوڑا جانتے ہوں گے اس کے بارے میں اور اس کے پلینٹ نشیت روپ سے منگل ٹھیک نہیں ہے شنی ٹھیک نہیں ہے جو وقتی انہی کارنوں سے سرکار کی اور سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے وہ جیل سے الیکشن لڑتا دیکھئے گا وہ چناؤ جیتتا ہے سانسد بن جاتا ہے اور ان چناؤ سے پہلے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جائیے گا اور وہ لڑتا ہے اب لڑ رہا ہو جو اب اس کے پیچھے کومن سینس لگائی گا کومن آدمی بھی اس سٹیٹیجی کو سمجھ سکتا ہے این یوم اس پہ نہیں جائیں گے اس کے جو ہے ورطمان میں پلینٹ ٹھیک نہیں ہے کہیں جو ہے اس کے آنے سے آنے سے عمر اب پہلے عمر عبداللہ کو اسی اسی وقتی نے ہرایا لیکن اب کہیں الٹا نہ ہو جائے کوئی راو ایسا کرتا ہے کہ پہلے آپ نے کسی پر بیک سٹیبنگ کی آپ نے کسی پیچ میں چھوڑا گھوپا تو اس کے ریزلٹ بھی پریت آپ کو ملتے چناؤں ہیں وہ بھی انکر پریستیوں میں آگئے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ ایک ادا سینتہ دکھائیں گے چناؤں کی پر باقی یہ ہے کہ ہر اپنے آکڑے کے ساتھ لڑ رہا ہے ہر اپنے منیفیسٹو کے ساتھ لڑ رہا ہے پھر بھی جا کر اگر ہم ہوروسکوپک کی اپنی ہوروسکو بہت سٹرونگ ہے وہ کہیں نہ کہیں نشجت روپ سے وہ سنگھ پر بیٹھ تیاری کر سکتے ہیں میں آج آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اس پر چل رہے سکرین پر میرے نمبر پر آپ کوئی بھی جانکاری لینے کے لیے مجھ سے پرامرش کرنے کے لیے میری ٹیم کو اس نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں اور میں جو ہے وہ مجھے جب سوچ نہ دیں گے تو میں آپ سے تب بات کر سکتا ہوں باقی جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہندوائز چینل کا بھی یہاں پر نمبر چل رہا ہے اس کو بھی اپنی جو ہے آپ جو ہے جو ساعتہ کر سکیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو ہیں اپنے جانکاروں کو فورڈ کیجئے گا دھنیوار